بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے البقرہ یعنی گائیں بنی اسرائیل کی قوم میں قتل ہو گیا تھا اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ہمارے لئے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے قاتل کے بارے میں بتا دیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل ایک گائیں کو زبا کریں اور اس گائیں کا ٹکڑا مقتول کو لگائیں تو مقتول خود ہی قاتل کا نام بتا دے گا اور پھر وہ گائیں کیسی ہو کیا ہو اور یہ گائیں کیوں اتنی مشکل ہوگی یہ سب کچھ اس سبق میں بیان کیا جائے گا وَدْعَى مُوسَى رَبَّهُ فَأَوْحَا إِلَيْهِ اَنْ يَأْمُورَهُمْ بِذِبْحِ بَقَرَةٍ دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے پسوہی کی ان کی طرف کہ حکم دے انہیں ایک گائیں کو زبا کرنے کا دعا پیلمازی معروف ہے واحد مذکر غائب کا سیغہ موسیٰ اس کا فائل ہے اور حالت مرفوع میں ہے اور اس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے رب مضاف ہو مضافلے مضاف مضافلے مل کر دعا کا مفہول بھی ہے تو یہاں مصیبت حل ہو جائے گی یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان بنی اسرائیل کو گائیں زبا کرنے کا حکم دیں تو پھر ان کی مصیبت حل ہو جائے گی بنی اسرائیل سوال کرنا اور مزاق اڑانا شروع ہو گئے یعنی مزاق اڑاتے کہ ہم تو قاتل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اور یہ ہمیں گائیں زبا کرنے کا کہہ رہے ہیں اور پھر اس کے بارے میں گائیں کے متعلق سوال کرنا شروع کر دیئے اور جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ زبا کرو ایک گائیں تو انہوں نے کہا کیا تم ہمارے ساتھ مزاق کرتے ہو یعنی کیا تم ہماری بات کا مزاق اڑاتے ہو تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں تو وہاں انہوں نے سوالوں کی بچھاڑ کر دی یعنی بنی اسرائیل نے سوال پر سوال سوال پر سوال کرنا شروع کر دیا انہوں نے کہا کہ آپ کہیں اپنے رب سے کہ وہ ہمیں بیان کر دے وہ کیسی ہو یعنی ہمیں بتا دے کہ گائیں تو ہم زبا کریں لیکن ہمیں بتا دے کہ وہ گائیں ہو کیسی فرمایا کہ بے شک وہ کہتا ہے کہ گائیں نہ زیب بڑی عمر کی ہو اور نہ چھوٹی عمر کی ہو بلکہ یہ درمیان نہیں ہو پس تم کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے یعنی جو تمہیں حکم دیا گیا تو مرونہ یہ مزار مجھول کا سیغہ ہے اور نہیں وہ رکے اس سوال پر بلکہ وہ شروع ہوئے پوچھتے تھے اس کے رنگ کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ دعا کیجئے ہمارے لئے اپنے رب سے کہ وہ بیان کر دے ہمیں اس کا رنگ یعنی اس گائیں کا رنگ کیسا ہو ہمیں یہ بھی بتا دیا جائے فرمایا کہ وہ گائیں ایسی ہو کہ اس کا رنگ گہرا ہو یعنی فرمایا کہ انہوں یکولو بے شک وہ کہتا ہے کہ وہ گائیں زرد رنگی ہو اور گہرا ہو اس کا رنگ اور وہ دیکھنے والوں کو اچھا لگے اور سوال کی کوئی گنجائش تو نہ تھی لیکن انہوں نے پھر بھی سوال کر دیا انہوں نے کہا کہ آپ دعا کیجئے ہمارے لئے اپنے رب سے کہ وہ بیان کر دے وہ کیسی ہو بے شک گائیں ہم پر متشابہ ہو گئی بے شک اگر اللہ چاہے تو ہم ہدایت پا جائیں گے فرمایا کہ بے شک وہ کہتا ہے کہ گائیں کہ نہ اس نے زمین کو جوتا ہو نہ کھیتی کو پانی پلایا ہو سہی سالم ہو اور بے عیب ہو یعنی اس گائیں میں کوئی عیب بھی نہ ہو پس وہ ٹھہر گئے تفاق کیا انہوں نے اس مرتبہ اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ بے شک اگر اللہ چاہے تو ہم ہدایت پا جائیں گے فہتدو پس وہ ہدایت پا گئے یعنی اس کی بار وہ خموش ہو گئے اس لیے کہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اگر اللہ چاہے تو ہم ہدایت پا لیں گے لیکن اسعالتهم ضیقت علیہم العمر لیکن ان کے سوالوں نے تنگ کر دیا ان پر ان کا کام اگر وہ زبا کر دیتے کوئی سی بھی گائیں تو وہ کافی ہو جاتی لیکن انہوں نے سختی کی پس اللہ نے ان پر سختی کر دی اور انہوں نے تلاش کرنا شروع کر دی ایک اس گائیں کی کو جو درمیانی عمر کی ہو زرد رنگ کی ہو اور اس نے نہ جوتا ہو زمین کو اور نہ کھیتی کو کبھی پانی پلایا ہو اور صحیح سالم ہو اس میں کوئی عیب بھی نہ ہو تو ایسی گائیں کی انہوں نے خود کریت تلاش شروع کر دی اور مشکل ہو گیا اس عجیب و غریب گائیں کا ملنا بہرحال گائیں اگر بڑی عمر کی ہوتی یا پھر گائیں چھوٹی عمر کی ہوتی اور اگر وہ درمیانی عمر کی ہوتی تو لیکن وہ زرد نہ ہوتی اور اگر وہ گائیں درمیانی عمر کی اور زرد رنگ کی ہوتی لیکن اس کا رنگ گہر نہ ہوتا اور بہرحال گائیں اگر زرد رنگ کی درمیانی عمر کی اور اس کا دیکھنے والوں کو رنگ اچھا رکھتا ایسی ہوتی لیکن وہ گائیں زمین کو جوتی ہوتی بہرحال درمیانی عمر کی گائیں ہوتی کہرے زرد رنگ کی نہ وہ زمین کو جوتی لیکن وہ کھیتی کو پانی پلاتی انہوں نے تلاش کیا تلاش کیا خوب تلاش کیا انہوں نے جان لیا اس خود کریت کا انجام کہ وہ کیسی ہو اس کا رنگ کیسا ہو وہ کیسی ہو تو وہ تھک گئے فَأَرَادَ اللَّهُ بِيَتِيمٍ خَيْرًا فَوَجَدُوهَا ذِهِ الْبَقَرَتَ الَّتِي وَصَفَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ فَاشْتَرَوْهَا بِسَمَنٍ غَالٍ جِدًّا فَزَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَالُونَ پس اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا یتیم بچوں کے ساتھ کہ ان کے ساتھ بھلائی کرنے کا تو مل گئی انہیں گائیں وہ جس کے اصاف بیان کیے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس پس انہوں نے خرید لیا اس کو مہنگے داموں بہت مہنگے داموں اس کو زبا کیا اور نہیں تھے وہ کرنے والے وَامَرَ اللَّهُ وَيُزْرَبَ الْمَقْتُولُ بِجُزْءٍ مِّنْ اَجْزَاءِ الْبَقَرَتِي فَيَحْيَا فَيُجْفَيُخْبِرَ بِاسْمِ الْقَاتِلِ وَحَا قَزَا قَانَا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ مارے مقتول کو ایک ٹکڑا اس گائیں کے ٹکڑوں میں سے پس وہ زندہ ہوگا اور بتا دے گا قاتل کے نام کو پس اسی ترہاں ہو گیا یعنی وہ زندہ ہوا اس نے قاتل کا نام بتایا اور پھر دوبارہ وہ مر گیا امید ہے کہ آپ کو آج کے سبق سے یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ شریعت میں بھی بلا وجہ سوال کرنے سے منع کیا گیا یعنی بے ٹکے سوال نہ کیے جائیں امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ